اسلام علیکم آج ہم نے اپنی کچن میں بنایا ہے کشمیری چکن مسالہ کے ریسپی خوشبو اور ٹیسٹ سے لبالب ہے تو آپ اس کو ایسے ہی بنا سکتے ہیں دیکھنے میں دیکھئے کتنا زیادہ ٹیمٹنگ لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی پھر یہ اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ ہی ہے آپ اسے کچھ ہلک بنانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں کچھ ہلک بنانا چاہتے ہیں کچھ ہلک ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور بنائیے گا آپ کو اور آپ کی فیملی کو یہ ضرور پسند آئے گی تو دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تو کشمیری چکنکری بنانے کے لیے میں نے ایک مسٹرڈ آئل کو گرم کرنے کے لیے لگ دیا تھا اتنا گرم کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو اسمیل ہوتی ہے ایک جھل ہوتی ہے وہ نکل جانی چاہیے تو یہ ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے سب سے پہلے ایڈ کریں گے تقریباً دو بڑے سائز کی پیاز لے کر اس کو میں نے باریک چوب کر لیا ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لی ہے ہلکا سا لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک ہمیں اسے فرائی کرنا ہے پر تک اس کے اندر ہم چمچ بھی جلاتے رہیں گے ساتھی ساتھ ہم اس کے اندر کچھ کھڑے گرم سالے بھی ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے ایک پیس لے لیا ہے جاویتری کا دو پیس ہم نے یہاں پر سینیمن اسٹک لی ہے ایک ہم نے سٹار انیز لیا ہے تقریباً آٹھ سے دس ہم نے لونگ لے لی ہے ساتھ سے آٹھ ہم نے یہاں پر چھوٹی الائچی لی ہے اور ایک تی اسپون کے برابر ہم نے کالی مرچے لے لی ہے اور ایک بڑی الائچی اور دو ہم نے تیز بات لی ہے اور اس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا سا توڑ لیا ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے مسالوں کے ساتھی ہمیں پیاز کو فرائی کرنا ہے تاکہ مسالوں کی جو خوشبو ہے پوری اچھی طریقے سے ہمارے آئل کے اندر پیاز کے اندر ابزرب ہو جائے دھیرے دھیرے جب مسالے پکتے ہیں تو بہت زیادہ خوشبو بڑھ جاتی ہے ان کی دیکھیں پیاز کو فرائی ہوتے ہوئے تقریباً چار سے پاس منٹ ہو گئے ہیں ہلک اصا کلر اس کا چینج ہونا شروع ہوا ہے یہ دیکھیں آپ بہت زیادہ چینج ہوا ہی نہیں ہے بلکل ہلک اصا اس پر کلر آنے لگا ہے تو اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے کہ ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے جنجر گالک پیز اوپر تک بھر کر میں ایڈ کر رہی ہوں اس طرح سے اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے پہلے اس کو اچھی طریقے سے تھوڑا سا بھونیں گے میکس کریں گے اچھے سے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دو بڑے سائز کے ٹماٹر لیے ہیں وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کو میں نے بارک بارک سے چوب کر لیا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے میش ہو جائے تو اسے اچھے سے ہم میکس کریں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں ون فور ٹیسپون سے تھوڑا سا زیادہ ہم اس کے اندر سالٹ ایڈ کر دیں گے دیکھیں ٹماٹر اور پیاز کو پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ کا ٹائنگ ہو گیا ہے یہ اچھی طریقے سے میش ہو گئے ہیں ٹماٹر ہمارے یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں بلکل ایسے ہو رہے ہیں جیسے دیکھ بھی نہیں رہے تو اس طریقے سے ہم تھوڑا سا اس میں چمل چلائیں گے تو یہ بلکل میش ہو جائیں گے ابھی مسالے کے ساتھ میں بھی یہ پکیں گے تو بلکل یہ میش ہو جائیں گے گریوی آپ کی بلکل اسمودھ بن کر تیار ہوگی تو اب اس کے اندر ہم تھوڑے سے مسالے ایڈ کر دیں گے پیسک مسالے ہیں جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے لے لیا ہے ایک ٹی سپون ریگول والی ریڈ چیلی پاودر وان فو ٹی سپون ہلدی پاودر ایک ٹی سپون میں نے اوپر تک بھر کر لی ہے یہ کشمیری ریڈ چیلی پاودر ہاف ٹی سپون میں نے زیڑا پاودر لیا ہے پھون کر کے کوڑ کر کے ساتھ ہاف ٹی سپون ہم نے کالی مرچے لے لی ہیں دردری کوڑ کر اسے آپ فریش ہی کوڑنے تو زیادہ اچھا رہتا ہے ایک ٹی سپون ہم نے سالٹ لیا ہے ایک ٹیبلی سپون ہم نے کورینڈر پاورڈر لیا ہے یہ بیسک مسالیں جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اچھی طریقے سے اسے بھی ہم میکس کریں گے اور مسالے کو اتنا بھونیں گے کہ مسالہ بہت اچھی طریقے سے بھون کر دانے دار تیار ہو جائے اگر آپ کو پانی کی ضرورت لگتی ہے تو اس کے اندر آپ پانی کا بھی یوز کر سکتے ہیں مسالہ ہمارا دانے دار بھون کر تیار ہو گیا ہے اس میں ٹائم لگا ہے تقریباً دس منٹ اور جو ٹرماٹر اور پیاز تھی ہماری وہ بھی اچھے سے میش ہو گئے یہ دیکھیں آپ مسالہ اگدم سے دانے دار ہو گیا ہے تو آپ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ون کیجی چکن لیا ہے میں نے میں ون کیجی چکن میں بنا رہی ہوں اس کو کوئی مارینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی ہم اس کو یوز کر رہے ہیں اور آپ اس کو اچھی طریقے سے ہم میکس کریں گے اور تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ایسے ہی اس مسالے کے ساتھ بھونیں گے تاکہ اس کے جو کچھی سمیل ہوتی ہے چکن کی وہ بلکل ختم ہو جائے اور بہت اچھی سی خوشبو اس کے اندر انکریز ہو جائے تو پہلے ہم ایسے ہی بھونیں گے اچھا چکن کو واش بھی اچھی طریقے سے کرا کریں تاکہ چکن کے اندر کوئی سمیل باقی نہ رہے آپ اس میں تھوڑا سا نماغ تھوڑا سا وینیگر ڈال کر کے بھی آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں تو چکن بہت اچھی طریقے سے واش ہوتا ہے اس کے اندر اس میں بلکل بھی باقی نہیں رہتی تو اسے دس منٹ کے لیے ہم ایسے ہی کوک کریں گے مسالے کے ساتھ میں چکن کو بھونتے ہوئے تقریباً 5 سے 7 منٹ ہوئے ہیں ابھی اسے دس منٹ نہیں ہوئے ہیں تو اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے تقریباً 150 ml کے برابر میں نے یہاں پہ دہی لیا ہے یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر لیں گے اور دہی کو ہم نے اچھی طریقے سے بیٹ کر لیا تاکہ دہی کے اندر کوئی بھی لمس وغیرہ نہ ہو اب اسے ہم جلدی جلدی سے میکس کریں گے سرہ سے تاکہ دہی ہمارا کرڑر نہ ہو اچھے سے میکس کرنا ہے اور اب اسے ہم پھر سے تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے اور کوک کریں گے تاکہ دہی کا جو پانی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور یہ چکن ہمارا اور بھی اچھی طریقے سے بھون جائے تو دیکھیں چکن کو پکتے ہوئے ہمارے اور 10 منٹ ہو چکے ہیں بہت اچھی سی خوشبوش کے اندر آ رہی ہے پانی جو چکن کا اور دہی کا سارا خوشک ہو چکا ہے مسالہ دوبارہ سے بہت بڑی طریقے سے بھون کا تیار ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے زافران تو یہاں پر میں نے تقریباً 2 پینچ کے برابر زافران لی تھی اس کو گرم پانی میں میں نے اس کو سوک کر دیا تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ پوری طریقے سے آ جائے تو یہ ہم اس کے اندر آئیڈ کر لیں گے اس کا جو فلیور ہے بہت اچھا آتا ہے تو اگر آپ کے پاس میں یہ نہیں ہے تو آپ اس کے پر سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ اس کے اندر ڈالی جاتی ہے وہ میں نے آئیڈ کر دی اسے اچھے سے ہم میکس کر لیں گے ساتھ ہم اس کے اندر تقریباً 3 سے 4 ہری مرچے آئیڈ کر دیں گے اور اسے میں نے سابوتی آئیڈ کیا ہے اس میں کوئی چیرہ وغیرہ نہیں لگایا ہے تو اب اس کے اندر ہم پانی آئیڈ کریں گے کیونکہ اب ہمیں چکن کو گلانا ہے 50% چکن ہمارا گل چکا ہے اب اس میں تقریباً half cup کے برابر میں اس میں پانی آئیڈ کروں گی اچھے سے اسے میکس کر لیں گے یہ دیکھیں اور اسے تقریباً ہم 15 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر کوک کریں گے تاکہ چکن ہمارا پوری طریقے سے گل جائے اب اسے ہم کور کر دیں گے اور اب میڈیم فلیم کر دیں گے تو کشمیری چکن مسالوں کو بنتے ہوئے تقریباً 15 سے 17 منٹ ہو چکے ہیں بہت ہی بڑیا خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے کیونکہ زافران کا یوز کیا ہے ہم نے اسے اچھے سے ہم میکس کریں گے دیکھیں مسالہ پر بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوا ہے اور چکن ہمارا 100% تک گل چکا ہے ایسے ہی چکن ہم کو چاہیے یہ دیکھیں کافی دانے دار مسالہ ہمارا بنا ہے اگر آپ چاہے تو اس میں تھوڑی سی گریوی کر سکتے ہیں میں نہیں کروں گے بلکل ایسے ہی رہنے دوں گی تو اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے بہت ہی تھوڑی سی کسوری میں تھے بلکل لاسٹ میں ایڈ کرنی ہے اس طرح سے تقریباً 14 تی سپون کے برابر میں نے اس کا پاورڈر ایڈ کر لیا ہے اس میں ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہلکے ہاتھوں سے میکس کریں گے اور اب اس کو کر لیں گے ہم بیشا اور فلیم آف کر لیں گے کشمیری چکن کری ہماری بن کر تیار ہے بہت زیادہ مسالے دار بہت خوشبودار اور بہت زیادہ ٹیسٹی دیکھ رہی ہے آپ اس کو گھر میں جب بنائیں گے تو آپ کو اور آپ کی فیملی کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ اس کو روٹی کے ساتھ میں ابلے ہوئے چاول کے ساتھ میں یا نان کے ساتھ میں اس کو سرف کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں گریوی بھی ہماری بہت زیادہ ٹیسٹی اور ٹیمٹنگ لگ رہی ہے تو آپ اسے آسانی سے اپنے گھر میں بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اور کسی بھی طریقے کی روٹی کے ساتھ میں اسے انجوائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں چینل کو میرے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں حاضر ہو جاؤں گی ایک نئی اور آسان ریسپی میں تب تک یہ لیے رکھئے گا اپنا اور اپنوں کا خیال اللہ حافظ